اسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج ہم آپ کو سکھا رہے ہیں مون کی دال سب سے پہلے ہمارے پاس ہیں یہاں پر پیاز سائس میں کٹ ہوا ہوا ایک عدد میڈیم سائس کا ٹومارٹر ہمارے پاس دو سے تین عدد ہم لوگوں نے کیوب میں کٹ کر لیا ہاف ٹی سپون ہمارے پاس یہاں پر حلدی ہاف ٹی سپون ہمارے پاس یہاں پر ثابت کالی مرچیں ہاف ٹی سپون ہمارے پاس یہاں پر گرب مسالہ پاودر ون ایڈا ہاف ٹی سپون نمک ون ٹی سپون ہمارے پاس لال مرچوں کا پاودر دھنیا اور ہمارے پاس یہاں پر ہر ہی مرچیں ہیں گارنیشنگ کے لیے مون کی دال ہم لیں گے ایک پاؤں ہم لوگوں نے اچھے طریقے سے ساف کر لیا پھر اس کو بھگو کے ہم لوگ رکھ دیں گے اب ہم بنانا سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ہمارے پاس ہے یہاں پر ہاف کپ آئل جب گرم ہونے لگے گا تو اس میں ہم لوگوں نے پیاز ایڈ کر دیا پیاز کو ہم ڈراک پراؤن کریں گے فرائے ہونے لگے گا تو ہم لوگوں نے اب یہاں پر لال مرچوں کا پاودر ایڈ کر دیا باقی سارے مسالے بھی اس میں ایڈ کرتے جائیں گے ساتھ ساتھ ہلدی پاودر ہاف ٹی سپون نمک حسب زرورت یا حسب زائقہ جتنا بھی آپ لینا پسند کرتے ہیں ون ٹی سپون یا ون ڈا ہاف ٹی سپون تھوڑا سا پانی رائٹ کریں گے تاکہ مسالے جو ہیں وہ جلے نہیں یہاں پر ہم لوگوں نے جو ٹوماٹر تھے جو چاپ کیے ہوئے تھے وہ ایڈ کر دیئے مکس کرنے کے بعد اس کو تھوڑ دے کے لیے ڈھک کے رکھ دیں گے تاکہ ہم آئے پاس ٹوماٹر جو ہیں وہ نرم ہو جائے یہاں پر ون ڈا ہاف ٹی سپون ہم لوگ یہاں پر ادھرک لیسن کا پیس پی آٹ کریں اچھے زیادہ مکس کرنے کے بعد اب ہم اس کو تھوڑ دیں گے یہاں پر دیکھیں ہم آئے پاس ٹوماٹر نرم ہو گئے ہیں ہم لوگ اس کو اچھے طریقے سے مسالے میں مکس کر لیں گے میش کر لیں گے اچھے طریقے سے مسالے کو ہم لوگ بھون لیں گے اب ہم لوگ نے جو بھگوئی بھی تھال تھی اب وہ ہم اس میں آٹ کریں آدھے سے ایک گھنٹے تک ہم لوگ اس مونکی دال کو بھگوکے رکھیں گے تاکہ یہ اچھے طریقے سے کوک ہو سکے اب یہاں پر ہم لوگ سابت کالی مرچے آٹ کریں یہ صرف ٹیسٹ کے لیے ہے یہ آپشنل ہے آپ ڈالیں نہ ڈالیں آپ کی مرزی اب ہم یہاں پر دو کپ جو ہے وہ پانی آٹ کریں گے یہاں پر ہم نے دو کپ پانی آٹ کر دیا اور اچھے طریقے سے مکس کر دیا اب ہم اس کو ڈھم ڈھک کے رکھ دیں گے جب تک پانی خوشک نہیں ہو جاتا اچھے طریقے سے پانی جب ڈرائے ہو جائے گا تب ہم ڈش آٹ کریں گے ہمارے پاس یہاں پر ٹیسٹی یمی ممکدال ریڈی ہے ضرور ٹرائے کیجئے گا تینک یو فور واشنگ اللہ حافظ خیال رکھیں